کون ہے شحابہ؟ ساٹھ ہزار رومی ساٹھ ہزار انہوں نے للکارا آو حضرت خالد بن ولید اٹھے اور کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا آواز دیو آواز دیو ساٹھ میں کوئی کپ نہیں سنا رہی ہے تو انہوں ساٹھ ہزار رومی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ سامنے آگئے ہاتھ چھوڑ دیئے حضرت کیا کر رہے ہیں وہ ساٹھ ہزار ہے اسلا سے لیس ہیں کھوڑوں پر سوار ہیں پیشابر جنگ جو ہیں کئی جنگیں لڑ چکے ہیں پہلے اور آپ کہتے ہیں میں اکیلا جاؤں گا فرمایا نہیں اکیلا ہی جاؤں گا ایک ہزار لے جائیں نہیں اکیلا جاؤں گا پانچھو لے جائیں کہانی اکیلا جاؤں گا بڑی نمتوں کے بعد صحابہ نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ ساٹھ ہزار کے مقابلہ کے لیے ساٹھ بندے لے جائیں کتنے ہیں ساٹھ ساٹھ نو بڑا بن رکھو ایک پسے ساٹھ ہزار ہے ایک پسے ساٹھ ہزار ہے ایک پسے صرف ساٹھ تھوڑے دیپلی نو درہ سوچو اور کرو یعنی کہ ایک بندے کل ساٹھ روپے نے اے ہون سمجھائے گی ساٹھ جو دوجہ بندے کل ساٹھ ہزار نے فرق ہے کوئی نہیں ساٹھ ہزار ساٹھ بندے ساٹھ بندے لے جاتا ہوں وہ بھی تمہارے کہنے پر تمہاری صرف پر پانچ ہزار رومیوں کو قتل کیا ان ساٹھ میں سے دس صحابہ شہید ہوئے اسلام کا جھنڈا لیراتے ہوئے ستھ کے جھنڈے گاڑتے ہوئے ستھ کے نعرے لگاتے ہوئے واپسی ہوئی چکوال والو یہ تو ساتھ ہزار کے مقابلے میں ساتھ صحابہ ہیں میرے پاس آپ کو بات سنانے کے لیے ایک ہی مثال بھی ہے کہ اکیلہ گیا اور بیت المقدس بطر کا لیے آگیا وہ جانے والا اکیلہ گیا وہ آدھی دنیا کا حکم ارام تھا وہ حکم ارام بھی مگر قبول تھا پر مردی اوجوہ پھر پرسکو کی ساتھ پسٹی کا بابلہ تھا اور آمائی کھنام ہو ستا ستار مجھے شامعان ہو ستا وہ ایک عسامی سفق ہو جانے پر تصور مندل بابلہ تھا وہ برد تصور اچھے تاج مانگا سمندروں سے دراج مانگا کسی ایک دور ہے کہ اس کا سجاں جہاں میں جائی کہاں کہاں تھا وہ اندیس سے پوچھو سر سے پوچھو دوست کے بارے اندیس سے پوچھو اندھیلی شم میں جناب بن کر جو ساری دنیا میں زوفشہ تھا پیارے آقوں نے ایک دن جبریل سے پوچھا جبریل یہ جو میرا صحابی ہے عمر یہ عرش والے سے کیا جانتے ہیں حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں جبریل ایک ہزار سال تک کوئی اور کام نہ کروں عمر کے عصاف لکھنے بیٹھ جاؤں تو میں ایک ہزار سال میں عمر کے عصاف مکمل نہیں کر سکتا اللہ 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 وہ ہے عمر وہ ایسا ہے عمر پیارے آقا برماتے ہیں ہر عمت میں ایک محدث ہوتا ہے یقین جانے میرا مزاج درہ اور ترہا تھا اگر سے نظر کم زور ہوگی یا انکان لگ گئی ہیں پھر میں آج تک نہ قدہ نال گل کی تھی ہے نہ ہوا نال گل کی تھی ہے میری گالی نہیں دی ہوندی نہیں میں کوئی بندہ چک بیکھتا ہوئے او دی توجہ کی دی اور ہوئے ان میں کوئی نہ گل کر دیا کر دیا میں کائی شاہ دچے رائن کر دیتا میں او در نہ ویکھو میرے والے ویکھو وہ سمجھاری کو نہیں آ لی پیارے آقا فرماتے ہیں ہر عمت میں ایک محدث ہوتا ہے ایک ہوتا ہے محدث اصل اچھے کچھ قصور میرا دیئے تے کچھ میرے مربانہ دا دیئے اے 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 ایم نہ دا اے جو نے دیکارٹنگ نہیں کر رہے انہوں نے میری گھنٹے دی تقریر ویچھو صرف دو مینٹ دے شیئر چکنے ہن دے او دا سٹیٹس بنونا ہن دا ایک کلیپ او ویرل کر دے ان دے او جنہا منو برائے راس نہیں شنے ہن دا او سمجھ دن شاہد کائی ساب شیئر ہی پڑ دے رہن دے ایک ہوتا ہے محدث حدیث لکھنے والا ایک ہوتا ہے محدث آقا فرماتے ہیں ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے میری امت کا محدث عمر ہے اب میں وہ بتانے چلوں وہ کیا ہوتا ہے آپ خطیبوں سے ایک جملہ سنتے ہو علماء سے کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق تھی نہیں سیر علاو نکال کر آم عمر کی رائے قرآن سے اس سالم علم بھائی کے جانب توجہ رکھیے گا میں بہت چھوٹا ہوں لیکن جملہ بہت بڑا بولنے لگا ہوں یہ عمر کی مکمل تعریف نہیں یہ حضرت عمر کی مکمل تعریف کہ عمر کی رائے قرآن سے موافق ہے ارے یہ تو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے ہو صحابی اور قرآن سے ہٹ کے بات کرے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ہر صحابی کی رائے قرآن سے موافق ہے صحابی قرآن سے ہٹ کے کیسے بات کر سکتا ہے جن کے سامنے قرآن نازل ہوا جنہوں نے قرآن اترتے دیکھا جنہوں نے آقا پہ نزول ہوتے دیکھا جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ ان کی رائے قرآن سے اٹھ کے کیسے ہو سکتی ہے یہ ادھوری تعریف ہے عمر کی رائے سنی ہویا نا جو بیٹھے ہیں سنی تو وہ بخیل نہیں بنے گا میرے جملے تھے حضرت عمر کی رائے قرآن سے موافق نہیں یہ تو بات کی بات ہے قرآن کی رائے عمر سے موافق نہیں اگر قرآن پہلے بولے عمر بعد میں بولے تو پھر کہو کہ عمر قرآن کے مطابق بولا ہے لیکن نہیں یہاں عمر پہلے بولتا ہے قرآن پہلے بولا ہے اسی لئے تو پیارے آقا فرماتے ہیں عمر انتا لسان اللہ تو تو رب کی زبان ہے آقا عمر رحمت عمر مولا عمر بولا عمر مالا عمر جنزات ربی پاک میں سوجان سے شہدہ عمر ایمان میں ہی کان میں ایسان میں اکتا عمر خوابِ بہاری کی طرح قضرائے راق رون سے جب رہ کرن پجر رچہ ایمان میں بچا عمر مادا خطو مرسلی کوئی نکی رانا نہیں یہ سلسلہ سلطہ عمر ایمان مولا عمر موسیقا